آپ کے سامنے میں ایک ایسی کہانی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں جس میں چوٹ لگنے پر کچھ ہی سیکنڈ میں بیقتی تیار ہو جاتا ہے اب کہانی پر آتے ہیں جہاں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکتی ہے جس میں ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے اور اس لڑکے سے بولتا ہے کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے اور اسے بے ہوش کر کے لے جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور یہ لڑکا بے ہوش بیڈ پر پ اور کہیں لے جا کر فینک دیتا ہے تب ہی تھیلی میں اس لڑکے کے کٹے ہوئے پرجے ڈاکٹر کی طرف آگے بڑھ کر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ پاگل ڈاکٹر اچانک نین سے کامتے ہوئے اٹھتا ہے ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو جس کا ایسا نتیجہ ہو اب سین شفٹ پتا ہے اور ہمیں ایک مورتی دکھائی جاتی ہے اور سب ہی اس مورتی کی تعریف کر اس کی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں تب ہی اس مورتی سے خون ٹپکنے لگتا ہے اور آنکھوں میں سے ب بھی خون کے آنسو آنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہاں پولس آتی ہے اور سب کو پیچھے ہٹنے کو بولتی ہے اب یہ مورتی پر کیے ہوئے سگنیچر کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں کچھ پتا نہیں چلتا کی خون کس نے کیا ہے تب ہی ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھ میں اچانک درد ہوتا ہے اور اسے کچھ دکھائی دیتا ہے جہاں پر کوئی کچھ دھونڈ رہا ہوتا ہے اور یہ آنکھوں میں ڈالنے کی آئی ڈروپس دھونڈ رہا تھا اور اور یہ آئی ڈروپس آنکھ میں ڈالتا ہے تب ہی اسے اپنا وحسین یاد آتا ہے جب اس کی آنکھیں نکالی گئی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کی آنکھیں نکال لیتا ہے اور تب ہی اچانک اس کی آنکھیں ڈاکٹر کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کی آنکھیں گھوما دیتا ہے لیکن آنکھیں پھر سے واپس گھوم جاتی ہے اور اب ڈاکٹر کا فون آتا ہے اور یہ بات کرنے کے لیے جاتا ہے تب ہی پیچھے سے اس لڑکے کا شری اپنے آپ ہل ہونے لگتا ہے اور یہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ایک آنکھ دھونڈ کر لگاتا ہے اور ڈاکٹر کی چلانے کی آواز سے یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب پولیس والے اس مورتی والے خونی کو دھونڈنے کی کوشش میں لگے تھے لیکن دھونڈ نہیں پاتے ہیں اور سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو یہاں اس گراج میں کام کرتا ہے لیکن اچانک مالکن بولتی ہے کہ تمہارے مالک ابھی تک گھر نہیں آئے اور یہ مالک کو دھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ اس بیچارے بڑے آدمی کو پریشان کر رہے تھے تب ہی یہ اسے بچانے جاتا ہے اور بڑھے آدمی کو بچا کر گھر جانے کو بولتا ہے اب یہ سٹوڈنٹ اسے مارنے لگتے ہیں تب ہی ایک سٹوڈنٹ چاکو اٹھاتا ہے اور چاکو سے اس کے اوپر وار کرتا ہے جس سے اس کا کان کٹ جاتا ہے سٹوڈنٹ بولتا ہے کہ تم ہٹے کیوں نہیں تھے یہ اپنا کان اٹھاتا ہے اور سٹوڈنٹ اسے مانسٹر بول کر وہ ہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور ہم نے پیچھے دیکھا تھا اسی پرکار اس کا کان بھی اپنے آپ ہل ہو جاتا ہے اب رات کو اس کے پیچھے کچھ بدماش لوگ پر جاتے ہیں جس سے یہ کیسے نہ کیسے کر کے بچ کر بھاگتا ہے تب ہی ایک لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سرکشت جگہ لے جاتی ہے جہاں پر یہ چاکو سے اس کے پیر پر حملہ کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے گھاو کو اپنے آپ ٹھیک ہوتے دیکھ کر مسکراتی ہے تب ہی یہ لڑکا اس لڑکی سے ڈر کر اوپر سے ایک گاڑی پر کود جاتا ہے جس کے کارن یہ چوٹل ہو جاتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں تیار ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے واپس پولیس والے کے اوپر جنہیں ایک اور مورتی والی لاش ملتی ہے جس پر بھی وہی سگنیچر تھے اب ہم ایک لڑکے اور لڑکی کو دیکھتے ہیں تب ہی اچانک لڑکے کی آنکھ میں درد ہونے لگتا ہے اور دوسری طرف ہمارے ہیرو کی آنکھ میں بھی درد ہونے لگتا ہے اب پتا چ چلا کی جو آنکھ یہ وہاں پر چھوڑ آیا تھا وہ اس لڑکے کو لگا دی گئی ہے اب رات کو لڑکے کو پھر سے درد ہوتا ہے اور یہ لڑکا دیکھتا ہے کہ جیسی مورتی چوراہیں پر لے گی تھی وسیحی مورتی اس کتاب میں ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ کھونی یہی ہے اب پولیس والے کو ہمارے ہیرو پر سکھ ہوتا ہے اب ہمارا ہیرو اس لڑکے کی دکھائی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پچھلی بار یہ لڑکا تھا اب یہ لڑکا یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور اسے وہ لڑکی دکھتی ہے جو اس لڑکے کے ساتھ تھی اس کی آنکھ نہیں ہونے کے کارن یہ لڑکیاں اس سے ڈر کر بھاگنے لگ جاتی ہے اور یہ ان کا پیچھا کرتا ہے کیسے نہ کیسے کر کے یہ ان لڑکیوں سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن یہ لڑکیاں اسے کچھ نہیں بتاتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ہوتل میں کھانا کھانے آیا تھا اور اسی ٹائ لڑکے کی آنکھ میں درد ہوتا ہے اور اسے یہ لڑکی پھر سے اس کے سامنے دکھتی ہے اور ہوتل کے بارے میں پتا کر کے یہ وہاں جاتا ہے لیکن بہت ساری ہوتل دیکھ کر یہ سمجھ نہیں پاتا کی وہ کون سی ہوتل ہے جس میں یہ لڑکا بیٹھا ہے تب ہی ایک بار پھر سے اسے کچھ دکھائی دیتا ہے اور اب کی بار اسے ہوتل کا صحیح ایڈریس مل جاتا ہے یہ ہوتل میں پہنچتا ہے تب تک وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے یہ لڑکا پھر سے اس لڑکی سے اس ل� جاتا ہے جس کے پاس یہ لڑکی آتی ہے یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں میرا ایڈریس کہاں سے ملا اور یہ لڑکی بولتی ہے بس مل گیا تمہارا گھر تو بہت سندر ہے کوئی سیلیبرٹی کی طرح اور یہ دونوں اپنے پیار کا اجھار کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس والے اب ہمارے ہیرو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پیار کا اجھار کرنے کے بعد یہ لڑکی پانی پینے بار آتی ہے تب اسے یہ کتاب ملتی ہے جسے دیکھ کر یہ حیران ہو جاتی ہے اور اب سین شفٹ ہ جہاں ہمیں صبح کے سمیں کتہ بھوکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کو اس کا مالک چپ کرا رہا ہوتا ہے اور مالک دیکھتا ہے یہ کتہ ایک مورتی پر بھونک رہا ہے جو ایک جندہ انسان کو مار کر بنائی گئی تھی اب ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ٹی وی پر یہ سب دیکھتی ہے اور اسے وہ کتاب والی تصویر یاد آ جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد اس لڑکی کو اس لڑکے کے اوپر شک ہو جاتا ہے اب اس مورتی کے پاس پولیس والے آ جاتے ہیں اور ا ایک بار پھر سے اس لڑکے کے پیچھے وہ بدماش گنڈے پر جاتے ہیں لیکن اب کی بار یہ ان سے لڑتا ہے اور ایک دو کو مار گراتا ہے لیکن ایک لڑکا کلہاری سے اس کا ہاتھ کات دیتا ہے لیکن کچھ ہی سیکنڈ میں اس کا ہاتھ واپس اس کے ہاتھ سے جڑ جاتا ہے اور یہ لڑکا کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے اور پیچھے سے وہ لڑکی آ جاتی ہے اور اس لڑکے کو کرٹ کا سونک دے کر بے ہوش کر دیتی ہے اور یہ دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہ لڑکی اس خونی لڑ اس لڑکے کو لے کر چھت پر آتی ہے جہاں پہلے سے ہی اس لڑکی کا ایک دوست چھپا تھا اور اس لڑکے سے بولتی ہے سبھی خون تو نہیں کیے ہیں نا سچائی کا پتا چلنے پر سب سے پہلے یہ اس لڑکی کو مارتا ہے اور یہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے بعد میں ان دونوں لڑکوں کے بیچ یدھہ چھر جاتا ہے جس میں یہ لڑکا اس لڑکی کے دوست کو بری طرح مارتا ہے اور اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے پاس آ اور اسے چھپ رہنے کو بول کر اسے گلے لگاتا ہے گلے لگانے کے بعد اس کی گردن مروڑ کر اسے مار دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہیرو کو سب پتا چل جاتا ہے اور یہ ان کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے تب تک یہ ان دونوں کو مار دیتا ہے لیکن اندر جانے کے بعد سے پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا باتروم میں چلا گیا ہے جس کے پیچھے یہ بھی چلا جاتا ہے لیکن یہ غلط آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا کورٹ کہاں ہے یہ بولتا ہے کہ کونسا کورٹ تب اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے غلط آدمی کو پکڑ لیا ہے اور یہ اسے جانے دیتا ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی تو ٹویلٹ میں ہے اور یہ ٹویلٹ کا دروازہ بجاتا ہے اور دروازہ توڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے اس کے کارن یہ اوپر سے چڑنے کی کوشش کرتا ہے جس پر یہ لڑکا اس کے ہاتھ میں پین سے وار کر دیتا ہے جس سے اس کے ہاتھ میں کھیڑا ہو جاتا ہے تب ہی اس کو پکڑنے کے لیے دو تین گار آ جات اور اسے پکڑ لیتے ہیں اور یہ لڑکا خونی لڑکے کا پیر پکڑ لیتا ہے جس سے لڑکے کو اس کا ہاتھ تیار ہوتے دیکھتا ہے اور یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور گارڈ والے اس لڑکے کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں تب ہی وہ لڑکی آتی ہے جس کو لگتا ہے کہ اسی نے ہی میری دوست کو مارا ہے اس کو تھوڑا بہت سنتی ہے بھجن اور اس لڑکے کو یہ گارڈ والے پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے وہ لڑکی آتی ہے اور سب ہ گارڈ والوں کو شوک دے کر یہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں پولیس آتی ہے پولیس سی سی ٹی وی کیمرے میں سب ہی کو دیکھتی ہے اور بعد میں پولیس اس خونی لڑکے سے پوچھتاچ کرتی ہے جس پر اس کے خلاف پولیس والے کو کوئی سراغ نہیں ملتا تو یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اس لڑکے اور لڑکی کو دیکھتے ہیں لڑکی بتاتی ہے کہ ایک بار کی بات ہے جب میں سڑک پر کھڑی تھی اور اچانک سے ٹرک آ جاتا ہے ٹرک میرے اوپر سے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تمہارے جیسا ایک لڑکا آ کر مجھے ٹرک سے بچا لیتا ہے لیکن وہ خود ٹرک کے نیچے کچھلا جاتا ہے اس کی حالت دیکھ کر ٹرک والا ڈر جاتا ہے اور وہاں سے ہاتھوں ہاتھ بھاگ جاتا ہے اور لڑکے کی طرف دیکھتی ہوں دیکھتے ہیں یہ لڑکا کار اسے دیکھتا ہے لیکن لڑکے کو آنکھ سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے تب ہی لڑکا پیچھے گھوم کر دیکھتا ہے اور یہ کار سے چلا جاتا ہے یہ اس کا اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن آگے ناکابندی ہونے کے کارن پولیس والے اسے پکڑ لیتے ہیں اب کیا یہ پولیس سے بچ کر اپنی آنکھ واپس لے پائے گا یا پھر جو خون اس نے کیا ہی نہیں اس کی سجائے سے ملے گی جاننے کے لیے نیکسٹ پار دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ